پاکستان میں انشاءاللہ لانچ ہوا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بیگرانڈ دینا چاہتا تھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قدرتی وسائل سے نوازا ہوا ہے پاکستان ایک یونیک ملک اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر بارہ ایکلوجیکل زونز ہیں دنیا میں اتنی زیادہ ایکلوجیکل زونز ایک ہی ملک میں نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو دنیا کے سیکنڈ ہائیس پوائنٹ ہے کے ٹو وہ بھی پاکستان میں ہیں اور سمندر کی سطح بھی پاکستان میں کراچی میں جا کے بلتی ہے اور اس کے درمیان تقریبا جو دو ہزار کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اس میں آپ کو ہر قسم کی ایکلوجیکل زونز ملتی ہے اس لیے جو بھی آپ پاکستان میں جو بھی پاکستان میں آپ اگانا چاہیں وہ اگ سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دیویں اس ملک کو لیکن ہم ان نعمتوں کا خیال نہیں کر رہے اور اسی وجہ سے جو پرائیم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ان قدرتی نعمتوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازی بھی ہے ان کو بچانے کے لیے اور تاکہ ہمارے بچے اور ان کے آگے ان سے ان کے بچے اور ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ بھی ایسا ہی پاکستان دیکھ سکیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج اس کے لیے یہ پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو لانچ کی ہے اب یہ انیشیٹیو جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کیونکہ اس میں پرائیم منسٹر صاحب نے دو بڑے اہم فیصلے کی ہیں ایک پہلا فیصلہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو ہم نے پروٹیکٹڈ ایریا جس کو کہتے ہیں جس کو ہم نے فریز کی آوا ایریا کہ وہاں پر ڈیویلپمنٹ اور کسی قسم کی نہیں ہو سکتی صرف آپ قدرت کو وہاں پر اپنے کا موقع دیتے ہیں وہ تقریباً بارہ فیصد پہ ہے تو پرائیم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ دوہزار تئیس تک ہم اس کو بارہ سے پندرہ فیصد تک پاکستان کے لینڈ ایریا میں کے توسط سے لے کر جائیں گے تو ٹویل پرسنٹ سے فیفٹین پرسنٹ پہ ٹو تھاؤزن ٹویٹی تھری تک انشاءاللہ ہم اس پروٹیکٹڈ ایریا کو لے کر جائیں گے اور دوسرا جو فیصلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایریاز نوٹیفائی ہوتے رہے ہیں انیس سو ستر میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا اور یہاں پر ایک اس زمانے میں ایک بہت ایکٹیو کنزرویشنسٹ ہیں جورج شیلر ان کا نام ہے وہ اس زمانے میں آئے یہاں پر اور انہوں نے یہاں پر خنجراب کا جو نیشنل پاک ہے وہ پہلا پاک تھا جو کہ نوٹیفائی کروایا اس وقت ذلوکار علی بوٹو صاحب پرائم میسٹر تھے انہوں نے نوٹیفائی کیا پھر کیر تھار بنا نیشنل پاک لال سوہارنا بنا لیکن اس کے بعد یہ پروسیس چلتا تو رہے لیکن اور ہم نوٹیفائی بھی کرتے رہے ہیں لیکن ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے رہے ان کو صرف کاغذوں پر نوٹیفائی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کوئی میکنزم نہیں تھا ان کو بچانے کا وہاں پر اس کی منیجمنٹ کا ان نیشنل پاک کے اندر جو آپ کے جنگلی جانور ہے ان کے پرنپنے کے لیے کوئی ایسا کوئی آرگنائز گووننٹ سسٹم نہیں تھا تو اس میں پرائم میسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو نہ صرف نوٹیفائی کریں گے بلکہ ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے اور وہ کیسے کریں گے اس کے لیے ہم نے پندرہ نیشنل پاک جو ہیں پاکستان کے وہ چنے ہیں یہ پندرہ نیشنل پاکس ان میں سے نو نیشنل پاکس جو ہیں وہ نئے نیشنل پاکس ہیں یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد نوٹیفائی ہوئے ہیں کچھ ہو رہے ہیں آج کل اور انشاءاللہ یہ پندرہ کے پندرہ نیشنل پاکس کو ہم انشاءاللہ موڈل نیشنل پاکس بنائیں گے اس کے اندر ہم ایک ایسا گووننٹس کا اور منیجمنٹ کا رجیم لے کر آئیں گے تاکہ جو سیاحت ہے اس کو فروغ مل سکے دنیا میں جو سیاحت ہے سب سے بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی اور سیاحت دنیا میں لنکٹ ہے آپ کے قدرتی ان نیشنل پاکس کے ساتھ جہاں پر بھی نیشنل پاکس ہیں وہاں پر ہی سیاحت ہے ان کا اپس میں ایک بڑا سٹرونگ لنکج ہے تو پاکستان میں وہ لنکٹ ابھی تک بنا نہیں تھا تو ہم نے اس انشیٹیف کے تحت اس لنکٹ کو بنایا ہے کہ سیاحت کو فروغ دیں گے لیکن وہ ایسی سیاحت ہو جس میں یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر انہی پاکس کو جن کی خوبصورتی ہم دیکھنے جا رہے ہیں انہی کو جا کر ہم گندہ کرنا شروع کر دیں وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگ جائیں وہاں پر ڈیولپنٹس ہو جائیں جو کہ ریگولیٹڈ نہ ہو تو ان سب کے لیے لاؤز بن رہے ہیں کے پی نے اپنا لاؤز بنا لی ہے پنجاب کا لاؤز جو ہے وہ کیابنٹ نے پاس کر دیا ہے انشاءاللہ ان کی پارلیمنٹ پاس کر دے گی کل پرائیم ایسٹر صاحب نے ان کو دوبارہ ڈیریکشن دی ہے اور باقی پروونسز میں بھی یہی لاؤز موڈل کے طور پر بنائے جائیں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ان کی لیجسلیٹف جو بیسز ہے وہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس میں ایک نیشنل پارک سروس بنائیں گے یہ نیشنل پارک سروس ایک ایسی فورس ہوگی جو کہ نوجوانوں پر مشتمل ہوگی جن کو پروپر ٹریننگ ہوگی کہ ان قدرتی وسائل کو کس طریقے سے بچانا بھی ہے اور جو ہم نے سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں ایکو ٹورزم کو اس ایکو ٹورزم کو کس طرح انہوں نے پروپرلی اس کو ریگولیٹ کرنا ہے تو یہ ٹرینڈ ایک پوری سروس ہوگی اس کو نیشنل پارک سروس کا نام دیا گیا ہے اور اس میں پہلے فیز میں پانچ ہزار نوجوانوں کو انشاءاللہ نوکری دی جائے گی جو کہ ان پندرہ نیشنل پارک کے اندر اپنی سروسیں جو ہیں وہ جا کے کریں گے اور ان پندرہ نیشنل پارک میں ہم نے ہر صوبے میں سے کم از کم ایک نیشنل پارک رکھا ہے تو یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور پھر جو بارہ ایکولوجیکل زونز ہیں ان کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں تو ایک ریپرزنٹیٹیو ہم نے ایک سامپل لیا ہے جس کو ہم نے موڈل نیشنل پارک بنانے کا تحییہ کیا ہے مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے قدرتی جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دیوئی ہے خوبصورتی دیوئی ہے اس ملک کی اس کو ہم نے بچانا بھی ہے اس کو ہم نے تباہ ہونے سے بھی بچانا ہے اور اس کو ہم نے اپنی آنے والی نیشنلوں کے لیے چھوڑ کر بھی جانا ہے انشاءاللہ اور صحیح حالت میں چھوڑ کر جانا ہے اسی انیشیٹیف کے تحت جہاں پر سیاحت کو فرو ملے گا جہاں پر آپ کے جابز ملے گی لوگوں کو وہاں پر جو لوکل کمیونٹیز جو کہ ان نیشنل پارکز کے اندر رہتی ہیں ان نیشنل پارکز جو ہیں یہ ویران نہیں ہے سارے کئی جگہوں پر جو ہے کمیونٹیز اندر رہتی ہیں تو ان کمیونٹیز کے بھی رائٹس ہیں اور ہم نے ان کمیونٹیز کو انگیج کرنا ہے ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہے ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے تاکہ وہ خود اس چیز کو پہچانے کہ یہ نیشنل پارک ان کا احساس ہے یہ نیشنل پارک پاکستان کا احساس ہے تو ان ان کمیونٹیز کے انگیجمنٹ کا بھی اس میں پروسس رکھا گیا ہے کنزرویشن فنڈز رکھے گئے ہیں ہر نیشنل پارک کا اپنا ایک کنزرویشن فنڈ ہوگا جس کے ذریعے وہ ان کمیونٹیز کو انگیج کرے گا ان کو نوکریاں ملیں گی جو سیاحت وہاں پر فروغ ملے گی اس کے اندر بھی ان کمیونٹیز کے پہلا رائٹ ہوگا اور تب ہی انشاءاللہ ہمارا یہ پروسس چل سکے گا آگے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ جو جنگلی جانور جو کہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وہ وزیراعظم نہیں بنتے بلکہ جب انہوں نے سیاست میں بھی نہیں آئے تھا انہوں نے انیس سو ایسی میں ایک کتاب لکھی تھی انڈرز جنرلی کے نام سے وہ کتاب انہوں نے پورے پاکستان میں وہ پھرے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب لکھی اور اس کتاب کو انہوں نے ڈیڈیگیٹ کیا دو چیزوں کو اور ایک یہ کہ ہمارے جنگلات جو کہ ختم ہو رہے ہیں اس کو ڈیڈیگیٹ کیا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو جنگلی جانور ہمارے ناپید ہو رہے ہیں ان کو میں ڈیڈیگیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ انشاءاللہ ان کا ویجن تھا جو کہ انہوں نے انڈیس سو ایسی میں دیکھا تھا کہ پاکستان کے ان چیزوں پر پریشر پڑھ رہا ہے یہ اس کا رسپونس ہے یہ جو پروجیکٹ ہے ہم نے ٹین بلینٹری پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے تو جنگلات جو ہے اس میں کور ہو رہے ہیں اور یہ پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیو ان جنگلی جانوروں کا ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت یونیک جانور موجود ہیں سنو لیپرڈ ہمارا دنیا کے یونیک ترین جانوروں میں سے ہے جو کہ نوردن پاکستان میں پایا جاتا ہے اور مارکور ہمارا قومی جانور ہے وہ بھی نوردن پایا جاتا ہے آئی بیکس ہے بلو شیف ہے پھر آپ اڑیال آ جاتے ہیں آپ کے پنجاب کے اندر بختلف قسم کے اڑیال ہیں آپ کی مارکو پولو شیف نوردن میں ہے ہمارا بلائنڈ ڈالفن ہے جو کہ سن میں خصوصا جو سکر کہہ رہی ہے اس میں پائی جاتی ہے تو یہ بڑے یونیک جانور ہے جو کہ موجود ہیں لیکن ان کی ہم نے کبھی بھی ان کی انلسمنٹ نہیں کی کہ یہ کتنے ہیں کیا ان پر پریشر ہیں کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں وہ سارا کچھ بھی اسی پروجیٹ کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ پاکستان کا یہ حساسہ کیا ہے یہ دنیا میں بھی اس حساسے کو پچانا جاتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی سیاحت بھی ہے وہ لنکٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس پروجیٹ میں ہم اپنے اس قدرتی احساسے کو بچانے کی طرف یہ عمران خان صاحب کا ایک ویجن تھا اس کے تحت انہوں نے قدم اٹھایا ہے چار عرب روپے کا یہ انشیٹیف ہے تین سال پر اس کی محیط ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کے تھروں خرچے جائیں گے لیکن خرچے کی پروینشل گورنمنٹ ہم نے یہ پیسے ان کو ٹرانسفر کر دی ہیں اس سال کے اور وہ انشاءاللہ اس پر فوری طور پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی پروپر پہلے منیجمنٹ پلانز بنیں گے کہ ہر نیشنل پارک کا کیا منیجمنٹ پلان ہے اور اس کو اس طریقے سے منیج کرنا ہے اور یہ اس کے بعد نیشنل پارک سروس کی ہائرنگ سٹارٹ ہوگی اس کی ڈیویلپنٹ ہوگی اور پھر انشاءاللہ جو سیاحت ہے ایکو ٹوریزم کا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا نہ صرف ان پارکس میں بلکہ ان کے ارد گرد جو بفر زونز ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس تمام کا دتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو قدرتی حساسہ ہے پاکستان کا بڑا قیمتی قدرتی حساسہ ہے اس کو ہم بچا سکیں گے اس کو ایڈنٹیفائی کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جابز دے سکیں گے دونوں ابجیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نوکریاں بھی دیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے قدرتی حساسے کو بھی بچائیں تو یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹیف کل پرائم ایسٹر صاحب نے لانچ کی اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ جو تین بڑے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجے اپنے جو کہ ویڈیوز کل ہم نے وہاں پر جب لانچ ہوئی تو چلائے ان میں ایک جارڈ شیلر ہیں جنہوں نے اوریجنل پاک پاکستان کا بنایا تھا وہ اب نوے سال کے ہیں لیکن انہوں نے امریکہ سے خاص ایک ویڈیو بھیجی اس انیشیٹیف کو سرانے کے لیے پھر ورلڈ کمیشن آن پروٹیکٹیڈ ایریاز یہ دنیا کے سب سے بڑا دارہ ہے اس کی چیئرمن ہے ڈاکٹر کیتھی انہوں نے اپنی ویڈیو بھیجی اور پھر ایک ایشیا پروٹیکٹیڈ ایریاز پارٹنشپ ہے جو کہ ایشیا کے پارکس کو ہیڈ کرتے ہیں انہوں نے اس کیلئے میں خاص ویڈیو بھیجی تو یہ انشاءاللہ ہماری حکومت کا جو کلین این گرین کا ویژن ہے اس میں یہ ایک اہم ستون ہے جو کہ کل ہم نے انیشیٹیف لانچ کیا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ انشاءاللہ گراؤنڈ پہ بہت جلدی آ جائے گا کیونکہ اس کے پیسے اس بجٹ میں بھی رکھے گئے ہیں ہم نے ریلیز بھی کر دی ہیں پروونسز کو اور بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا نوکریاں بھی ملے گی اور ہمارے جو قدرتی احساس ہے اس کو بھی ہم بچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں ایک میٹنگ ابھی پرائیم سٹر صاحب نے چیئر کی تھی وہ اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں وہ میٹنگ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی وہ تھی شہروں کے ماسٹر پلانز کے بارے میں کیونکہ ہمارے شہر جو ہیں وہ بے ہنگم طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور پرائیم سٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی آج اس کی دوسری میٹنگ تھی اس میں پنجاب میں کے پی میں اور باقی پروونسز میں بھی اس چیز کا اپ ڈیٹ لی گئی ہے کہ جو بے ہنگم پھیلاو ہے ہمارے شہروں کا جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے جو ذریعی زمینیں ہیں ان کو ہڑپ کیا جا رہا ہے شہر شہروں میں جو کہ فوڈ سیکیورٹی کا مارلی پرابلم بن رہا ہے اور جو بے ہنگم پلاننگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ایک ایک لوجیکل ڈیزاسٹر بن رہا ہے اس میں آپ کا نہ ویسٹ کا پروپر سسٹم ہے نہ پانی کا پروپر سسٹم ہے زیر زمین پانی میں علودگی پھیل رہی ہے تو یہ تمام چیزیں پرائیم سٹر صاحب نے ڈسکس کی ہیں ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے پنجاب اور کے پیگو کے وہ اپنی مختلف شہروں کی سٹیٹیجیز بنا کر لے کر آئیں تاکہ پاکستان میں پراپر پلاننگ کے تحت ان شہروں کو بڑھایا جائے ان کے گرین بیلٹس کو گرین ایریاس کو بچایا جائے اس کی اوپر انکروچمنٹ شہروں کے اندر نہ ہو اور جو شہروں کی باہر انکروچمنٹ ہو رہی ہے ذریعی زمینوں میں اس کو بھی روکا جائے تو یہ ایک ویژن کے تحت حکومت کام کر رہی ہے اور یہ ویژن بدقسمتی سے کھو چکا تھا پاکستان کا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تو یہ پلاننگ چل رہی تھی اس کے بعد یہاں پر جو دبردوز حکومتیں آئیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آنے والی نسلوں نے اس ملک میں کیسے رہنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو انہیں کیسا چھوڑ کے جانا ہے تو یہ تمام پروجرس امران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق ہے کہ ہم آج ہیں کل یہاں نہیں ہوں گے اپنے چلے جانا ہے لیکن ہم کیسا پاکستان اپنی اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر پلاننگ ہو جہاں پر قدرتی احساسے بچیں جہاں پر لوگوں کو نوکریہ ملے بہت مہربانی مشیر محولیات ملک امین اسلام اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے نعمتوں کا خیال کرنا ہے وزیراعظم نے دو بڑے اہم فیصلے کی ہیں انیشیٹیوز کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے نیشنل پارک کے قیام سے مطالق انہوں نے تفصیل دی اور کہا کہ اس سے مقامی نوجوانوں کو روزگیار میسر آ سکے گا